اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آتھینٹک انڈین فود ریسیپیز میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے آج ہم مرچی وڑا یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ راجستان کی بہت ہی فیمس ریسیپی ہے اور یہ جو ہے وہاں کا سٹریٹ فود بھی کہیں گے جیسے بمبئی میں بٹاٹا وڑا ملتا ہے بیسے راجستان میں جو ہے مرچی وڑا بہت فیمس ہے اور ہر جگہ آپ کو مل جائے گا مختلف طریقے سے لوگ اس کے اندر جو فیلنگ بھرتے ہیں سبزی بھرتے ہیں وہ مختلف طریقے سے بناتے ہیں اور بہت ٹیسٹی اور بہت اچھا بنتا ہے تو کیسے بناتے ہیں اور کیا چیزیں اس کے لئے درکار ہوگی وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ملچی وڑا ہے تو اس کے لئے بڑی والی ملچے لی ہے یہ ہمارے پاس 300 گرام ملچے ہیں اور اس کو کیا کیا ہے ہم نے چیرہ لگا کہ اس کے بیج نکال لیے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کیسے ملچے کا چیرہ لگانا ہے کیسے بیج نکالنا ہے اور پہلے دوسری چیزیں دکھا دیتے ہیں اور اس بعد میں بیج نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہاں پر ہرہ دھنیا اور پودینہ جسے دھوکیں ہم نے کاٹ لیا ہے یہ ایک مٹھی پودینہ اور ایک مٹھی دھنیا تھا ہرہ دھنیا یہ دو انچ ادرک کا ٹکڑا ہے اسے بھی بہت باریک ہم نے کاٹ لیا ہے آپ چاہو تو کدو کش بھی کر سکتے ہیں یہ کڑی پتہ ہے یہ آپ کے پاس ہے تو آپ یوز کرنا یہ مرچے ہیں یہ چار ہڑی مرچے ہیں جسے ہم نے باریک کاٹ لیا ہے یہ ہاف کےجی آدھا کلو آلو ہے جسے ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے بیسن ہے یہ 250 گرام یعنی کہ دو کپ ہمارے پاس بیسن ہے اور یہ سادھا والا جو ہم لوگ ڈیلی بھجیوں کے لئے یوز کرتے وہی بیسن ہے اسے بھی ہم گول بنائیں گے اور پاوڈر مسالوں میں ہمارے پاس یہاں پر ہے لال مش کشمیری لال مش ہے ونٹی سپون حلدی ہے ونٹی سپون گرم مسالہ ونٹی سپون یہ چلی فلیکس ہے یہ بھی ونٹی سپون ہے اور نمک جو ہے حضو زائقہ استعمال کریں گے یہ یہاں پر ہمارے پاس سبزی کو بنانے کے لئے چٹ پٹا کرنے کے لئے چاٹ مسالہ ہے اور یہ جو ہے امچور پاوڈر ہے اگر امچور پاوڈر آپ کے پاس نہ ہو تا آپ ملیمو کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں بگھار کے لئے ہم ہنگ کا ہی استعمال کریں گے زیرے کا استعمال کریں گے کڑی پتہ ڈالیں گے اور ہم نے لیا ہے ونٹی سپون دھنیا یہ کھڑا دھنیا اکھا دھنیا ہے اسے دردرہ پیسیں گے تھوڑا سا اجوائن اور تھوڑا سا زیرہ بھی اس میں شامل کریں گے یہاں پر ہمارے پاس ایک چمچ اجوائن ہے یہ بھی ہم دردرہ پیس کے ہی شامل کریں گے اور اس کے علاوہ ہمیں لگے گی ضرورت اوئل کے تلنے کے لئے ہمیں تیل لگے گا اور سبزی بنانے کے لئے بھی تیل لگے گا اب بتاتے ہیں آپ کو کہ مرچی کو کیسے چیرہ لگانا ہے اور کیسے اس کے بھی نکالنا ہے تو یہ اس کو ہم کیا کریں گے یہ سرا سے اوپر سے جہاں ڈنڈی ہے وہاں سے ایک کٹ لگائیں گے چھوڑی کی مدد سے تیز چھوڑی لینا ہے اور اسے ایک اچھے سے کٹ لگا دینا دیپ کٹ لگانا ہے اور جو اس کا اوپر کا پاٹ ہے یعنی کہ جو اس کی ڈنڈی کا ڈنڈل کی پاٹ ہے وہاں پر یہ بھی جس کے جوائنٹ ہوتے وہاں پر تھوڑا سا آپ کو کیا کرنا ہے چھوڑی کی مدد سے خورج دینا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ میں بہت اچھے سے پورے جو ہے سپریٹ ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو بیج جو ہے نکال دینا ہے ہم نے یہاں پر سارے بیج نکال لے ہیں تو یہ ہم جو ہے بیج اس میں پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ ہم نے بیج نکال لے ہیں سارے اس میں کے اور بلکل اسو خالی کر دینا ہے اندر سے اگر آپ چاہو تو نہیں بھی نکال سکتے لیکن بیج اچھے نہیں لگتے تو اس لئے بیج نکال دو اور زیادہ فیلنگ بھی آجاتی ہے یعنی آلو جو ہے اچھی طرح سے سبزی جو اچھے سے بھر سکتے ہیں اس میں اگر آپ کو آلو نہیں بھرنا ہے تو آپ پانیر بھی بنا سکتے ہیں پانیر کی برجی بنا کر لال چکتے ہیں اس میں کیما بھر سکتے ہیں یا اگر چاہیے تو آپ کوئی اور وٹا نہیں مٹر کی سبزی بھر سکتے ہیں تو یہ جو ہے اپشنل ہے ابھی یہ جو ہے یہاں پر اس طرح سے ہم نے یہ خالی کر دیا ہے اور اب اس میں ہم ترکاری بنائیں گے اور وہ بھریں گے تو کیسے ترکاری بنانا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں نادرین ایک پانیر رکھا ہے ہم نے اور اس میں تھوڑا سوائل ڈالا ہے اور اب کیا کرتے ہیں اس میں ہنگ ڈال دیتے ہیں پہلے تو اس میں لائر مانجرین کڑی پٹی ڈال دیتے ہیں ہنگ ڈال رکھ بہت زیادہ اوئل نہیں ڈالنا ہے تھوڑا ہی اوئل میں کرنا ہے اور میلچے بھی شامل کریں گے تو بہت تھسکی آتے ہیں یعنی خاصی آتی ہے تھوڑا سو کر لیتے ہیں فرائز کے بعد میں میچے ملاتے ہیں ہمیں میچے شامل کر لیتے ہیں ساتھی ہرہ دھنیا بھی ڈال دیتے ہیں آدھر آل دیں اور یہ آلو اس کو اس سرہ سے میچ کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں ملاتے ہیں ہم نے ڈال دیتے ہیں ہم نے ڈال دیتے ہیں ہم نے ڈال دیتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آلو میں جو ہے نا اندر کالے آلو ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں تو مالوم نہیں ہوتا ہے اسے ڈیریکٹ میش کرنے جاؤ تو اندر سے خراب نکلتے ہیں اس لئے پہلے آپ کیا کریں آلو کو جو ہے کٹ کر کے چھوڑی سے چیک کر لیں کہ اندر سے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اگر صحیح ہے تب آپ اسے میش کریں ورنہ اس کو جو اتنا پیس ہے یا خراب آلو اسے نکال کے پھیک دیں یہ ہمیں سارے آلو اس میں شامل کر لیں اب جو ہمارے پاس دردر آپ پیسنے والے مسالے کے وہ شامل کر دیتے ہیں اس میں لائر مال رہیم اور جو ہمارے پاس نمک ہے گرم مسالہ ہلی پاوڈر یہ بھی شامل کر دیں پھر آسا مکس کر دیں یہ جو سبزی ہے اندر جو فیلنگ بننے والی سبزی ہے یہ آپ جتنی چٹپٹی بناوگے جتنی اچھے مسالوں میں بناوگے اتنا ہی آپ کا بڑا جو ہے بہت اچھا لگے گا اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آلو جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ میرچے جو ہے جزب نہیں ہوتی ہے میرچے جو ہے بہت جلدی تیکا ہو جاتا ہے تو آپ میرچے جو ہے بہت سوچ سمجھ کے ڈالیں یعنی زیادہ ڈالیں نہیں پہلے ورنہ کہ آپ کے جو میرچے وڑے ہوں گے وہ بہت تیکھے ہو جائیں گے تو میرچے ہمیشہ آپ اندازے سے ڈالیں تھوڑی کم ہی ڈالیں اگر لگے تو آپ اس میں شامل کر ستے بعد میں ہری چکنی بنایں گے اس میں بھی میرچے شامل کر سکتے ہو زیادہ لیکن اگر آپ نے پہلے ہی تیکھا بنا دیا تو تو پھر کھانے والوں کے لئے تکلیف ہو جائے گی اس کو اچھا میش کرتے ہو چلاتے ہو ہم اس کو پھوڑا سا پکھاتے ہیں اور اب ہمارے پاس جو چاٹ مسالہ ہے اور ہم چھوڑ پورورے وہ بھی شامل کرتے ہیں اور نمک بھی آپ جو ہے اپنے اندازے سے ڈالیں کیونکہ چاٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک ایک دم سے زیادہ نہیں ڈالنے پہلے اگر بہت زیادہ ہو گئے تو نکالتے نہیں آئے گا ہم نے چاٹ مسالہ بھی شامل کر دیا اور ہم چھوڑ پورورے بھی اس میں شامل کر دیا اب جو ہرہ دنیا ہم نے بچایا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہم چھوڑ پورو پانچ میٹی سو ہونے دیتے ہیں اور اس میں ایک بھاپ آ جائے گے اس کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے اور ہم بیسن جو ہے ابھی ملانے کے لیے لے لیتے ہیں بیسن کو کیسے ملانا کیسے گھول بنانے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں پانچ میٹی سو ڈھاکے رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ بیسن ہے دو کپ اب ہم اس میں گیا کرتے ہیں نامک شامل کرتے ہیں اور اجوائن ملاتے ہیں اور اس کا ایک اچھا سا گھول بنا لیتے ہیں پانی تھوڑا تھوڑا ہی ملانا ہے برنہ کیا ہوگا کہ گھٹلیاں پڑ جاتی ہے اور بیسن اچھے سے گھول اچھا نہیں بنتا یہ اچھا گھول بننے کے بعد میں ہم تھوڑا اس میں میٹھا سوڑا ملائیں گے وہ بھی اپشنل اگر آپ نے یہ آٹا بھگا کے رکھ دیتے ہیں تو آپ کو سوڑا ملانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی آپ کے پکوڑے بہت اچھے فولے فولے بنیں گے لیکن اگر آپ نے ابھی جیسے بھی ہم بنا رہے ہیں کہ ابھی آدھے کھنٹے میں ہم بنا لیں گے تو یہ جو ہے ہمارا بیسن اچھے سے فولے گا نہیں تو اس کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڑا ملائیں گے ابھی نہیں ملائیں گے ابھی اس کو پہلے بنا لیتے ہیں جیسے بیٹھے بدا جائیں آپ کو ٹھے 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 پوراک پانی ہم نے ڈال دیا اس میں دو کپ بیسن تھا اس میں ایک کپ پانی گیا ہے بہت پتلا بھی گھول نہیں کرنا ہے اور بہت گاڑا بھی نہیں رکھنا ہے اگر بہت گاڑا رکھیں گے تو بہت موٹی اس کے اوپر تیہ جم جائے گی مرچو پہ اور اگر بہت پتلا رکھیں گے تو سارا نکل جائے گا اس لیے آپ کو میڈیم ہی رکھنا ہے دیکھئے بہت اچھا ہے ہمارا ایسا ہی اس طرح سے آپ کا گھول ہونا چاہیے اور اس لیے دھاک کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں جو ہے اس میں سوڈا ملائیں گے تھوڑا آئل ڈالیں گے گرم اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ ہم نے ڈھاک کے تھوڑا دیر رکھ دیئے دو منٹ کے لیے اور اب اس کو کیا کرتے ہیں یہ اچھے سے ہو گئی ہے ترکاری ہماری تیار اس کو چک بھی لیا ہے ہم نے سب چیزے اس میں بہت اچھی بنیا ہے بہت ڈسٹی ہے یہ تو اب اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا ایسا آلو کو دبا دبا کے میش کر لیتے ہیں اور تھنڈا ہونے کے بعد میں جو ہے میرچوں میں کیسے بھرنا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین ابھی ہماری جو ہے فیلنگ تیار ہے اور بلکل تھنڈی بھی ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو میرچوں میں بھریں گے تو یہ ہم نے میرچی لی ہے اور اس میں کیا کرنا ہے ہم کو اس طرح سے اس کو چمچ کی مدد سے یا آپ ہاتھ کی مدد سے بھی بھر سکتے ہیں اس کو اچھے سے دبا دبا کے بھر دینا ہے ڈیٹھے بہت اچھے سے بھر گئی ہے اور اور آپ کو بتاتے ہیں ساری بھرنے کے بعد آپ کو دکھاؤں ناظرین یہ میرچوں کو جو ہے ہم نے پورا فیل کر لیا ہے اچھے سے بھر لیا ہے اس میں اور یہ ہم کیا بے سن جو ہیں ہم نے بھیگو کے رکھا تھا اب اس میں تھوڑا سوڑا ڈالتے ہیں کھانے کا بسم اللہ رمال جن تھوڑا ہی ڈالنا ہے اور اب اس میں ہم کیا کریں گے گرم گرم آئل ڈالیں گے تھوڑا سا ایک چمچ بسم اللہ رمال جن اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب یہ کڑائی رکھ دیئے اس میں آئل گرم کرتے ہیں اور پھر یہ میرچی وڑے اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے اس میں پانی اب پورا یہ بیسن فول گیا ہے اور پانی پورا جز ہو گیا ہے تھوڑا سا گھاڑا لگ رہا ہے تو اس کے اندر پانی تھوڑا سا ڈالیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین بیسن میں ہم نے دو چمچ پانی ملائیا اور اب جو ہے یہ بلکل بہت جیسے ہم کو چہیے ویسے بیٹریز کا تیار ہو گیا ہے اس طرح سے ایک دم پتلا بھی نہیں ہے اور بہت گھاڑا بھی نہیں ہے اور ہم نے یہاں پر آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے آئل ٹھوڑا زیادہ ہی رکھنا ہے تاکہ یہ بڑا جو ہے ہمارا کوئی طرح سے ڈیپ ہو جائے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئل ہمارا اچھے سے گرم گوا ہے تو اس میں تھوڑا سا بیسن ڈالتے ہیں بسم اللہ الرمال جائے ہیں اوری پرفیکٹ ہو گیا ہے ہمارا کیونکہ بیسن جیسے اس میں گرہ ویسے ہی وہ اوپر آ گیا اب آج کو میڈیم کر دیتے ہیں بہت تیز نہیں رکھنا ہے اور اب ہی کیا کرتے ہیں یہ وڑے جو ہے اس میں شوڑنا شروع کرتے ہیں اب یہ ہی بیسن میں ہم نے ڈیپ کیا اس کو بیسن کو اس کو چمچ سے اچھے سے لگا دیں گے وڑے میں چاروں طرف سے اور آپ کیا کرنا ہے وڑے کو اس طرح سے اٹھانا ہے کس میں لے دمارے پانید 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 گزر کیوں کو ڈیٹ ڈیٹ امید ساشا بھی امید ساشا نہ لیں اب آپ یہ زیادہ نہیں ڈال لیں گے اب تیل ہو گیا کرنا ہے اس پر کھڑا گھڑا ساشا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے چار طرف سے سونا رہا تل لینا ہے اور تلنے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں نظرین یہ بڑے جو ہے ابھی ہمارے کافی کریستو اور اچھے طرح سے سک گئے ہیں چاروں طرف سے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اگر آپ چاہو تو کچھے پکے نکال لو اور پھر بعد میں اس کو لو بارہ فرائی کرو اگر تو یہ مہمان آنے والے ہیں آپ کے یہاں تو آپ کیا کرو ایسے کھوڑے سے اچھ کچھے ہی نکال لیتے ہیں اور نکال کے رکھ دو اور پھر بعد میں جب مہمان آئے پھر دوبارہ کرو تو وہ زیادہ کرنچی اور بہت اچھے بنتے ہیں اب یہ نکال لیتے ہیں یہ ہم نے پوری تل لی ہے اب دوسرا بیچ ڈالتے ہیں رائے intimidating موسیقی 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 ناظرین یہ بڑے بھی ہمارے جو ہے ready ہو گئے ہیں بعد ساور اچھا گھما کے اس کو تل لیتے ہیں اور پھر اس کو نکال دینا ہے پورے تل لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ سارے بڑے ہمارے تل کے ہو گئے ہیں اور کچھ بڑے جو ہے ہم نے تھوڑے کچھے رکھے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس کو دوبارہ تل لیں گے تو یہ crunch ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم ڈال گیا ہے اس میں اور اس کو دوبارہ ہم تل کے نکالتے ہیں تو یہ جو ہے بہت زیادہ کرنچ اور اچھے ہو جائیں گے اب ایسے گھر بنا کے رکھو گے اور جب مہمان آنے والے ہیں تب اب دو بارہ تلو گے تو یہ بہت اچھا کرسپی اور کرنچ ہو جاتے ہیں ٹوڑی تیز آج رکھ کے ہی کرنا ہے ٹوڑی تشکیم ٹوڑی تشکیم ٹوڑی تشکیم موسیقی 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 ہمارے ہی مرچی وڑا یہ ریسپی تیار ہے اور یہ بہت زیادہ کرنچی اور بہت زیادہ کرسپی اور بہت اچھے بنے ہیں بہت تیسٹی بنے ہیں آپ اسے ضرور گھر میں ٹرائی کریں اور یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں مجھے شامل رکھیں اللہ حافظ